بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج جو میں آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ کسی کافر اور غیر مسلم کی موت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا یا اسے مغفور و مرحوم کہنا کیا شریح لحاظ سے جائز ہے یا نہیں میرے محترم سامعین اس مسئلہ کا جواب سننے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرا اسلامی چینل زوکی اسلام ضرور سبسکرائب فرمالے جی اور پہلی بیل کو دبا دیجی تاکہ آپ تک روزانہ کی بنیاد پر مستناد دینی مسائل پہنچتے رہیں میرے محترم سامعین کافر کی موت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنا یا کافر و غیر مسلم کے لیے مرحوم و مغفور کہنا یہ بالکل جائز نہیں ہے قرآن پاک نے کافر اور غیر مسلم کی مغفرت کی دعا سے بڑا سختی سے منع فرمایا ہے لہٰذا ایسا بندہ جو کسی کافر و غیر مسلم کی موت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتا ہے یا کافر کے لیے مرحوم و مغفور کے کلمات کہتا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ قرآن پاک کی حکم کی سری نافرمانی کر رہا ہے ہاں اس لحاظ سے کافر و غیر مسلم کی موت پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ غیر مسلم تھا اور ایمان و اسلام کی دولت سے مرحوم ہو کر جو ہے سفر آخرت پر روانہ ہوا کاش کہ یہ بندہ مسلمان ہوتا مؤمن ہوتا اور اللہ رب العزت کی یہ مغفرت کا مستحق تھیرتا اس لحاظ سے تو افسوس کیا جا سکتا ہے لیکن کافر کی سری مغفرت کی دعا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے بلکہ قرآنی حکم کی سرہ سر خلاف ورزی ہے اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق صحیح طور پر زندگی بسر کرنے کی تفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين